موسیقی تم اسے نہیں سمجھ سکتے میں بہتر سمجھتا ہوں مجھے پاگل نہ سمجھو یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے وکٹر چپ رہا اس نے چنگیز کے لہجے سے جان لیا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں اسے یہ احساس تو تھا کہ چنگیز کی شکل صورت اور قدبط میں اتنی کشش ہے کہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت انچے طبقے کی عورتیں بھی اسے نظر بھر کر دیکھتی ہیں لیکن اس عورت کے مطالق اسے وہم سا ہو چلا تھا کہ چنگیز کو دھوکہ دے رہی ہے اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہی تو چنگیز اسے اپنی اصلیت بتا کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے اگر یہ عورت مسلمان جاسوس ہی ہے تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسے سرکاری طور پر نہیں بھیجا گیا تھا وکٹر کو اتمنان محسوس نہیں ہو رہا تھا چنگیز چلا گیا وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا چنگیز کے جانے کے بعد وہ سو جایا کرتا تھا مگر اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی اپنے کمرے میں جا کر وہ لیٹنے کی بجائے بیچینی سے ٹہلنے لگا عورت اسی جگہ چنگیز کے انتظار میں کھڑی تھی اس کے قریب زمین پر شراب کی سراہی اور دو پیالے پڑے تھے اندھیرے میں چنگیز کو سائے کی طرح آتا دیکھ کر وہ دوڑ پڑی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اس نے ایسے والحانہ پن اور خود سپردگی کا مظاہرہ کیا جس نے چنگیز کی عقل پر خمار تاری کر دیا اور اس کے جذبات بیدار ہو گئے اس کائیہ عورت نے اپنے حسن جوانی کے وہ سارے ہتھیار استعمال کیے جن پر حرسن کے نائب نے ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ تمہارے یہ ہتھیار بیکار تو نہیں ہو گئے تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے اس نے چنگیز سے رندی ہوئی آواز میں پوچھا تمہاری محبت نے مجھے ایسا بے بس اور مجبور کر دیا ہے کہ میں نے اپنا اتنا نازک راز تمہیں دے دیا ہے عورت اس کی کمر کے گرد ایک بازو لپیٹے اسے وہاں لے گئی جہاں سراہی اور پیالے رکھے تھے اسے وہاں بٹھایا اور پیالوں میں شراب ڈال کر بولی فتح کی خوشی میں ایک چاند چنگیز اس قدر مسرور تھا کہ اس نے فارن پیالہ لے لیا اور پی گیا عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی چنگیز نے وہ بھی پی لی ان سے آٹھ دس قدم دور ایک درخت تھا کوئی پیچھے سے رنگتا ہوا آیا اور اس درخت کے تنے کی عوٹ میں بیٹھ گیا رات خاموش تھی درخت کی عوٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو چنگیز اور عورت کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھی مگر وہ سرگوشیوں میں نہیں ذرا انچی آواز میں بات کر رہے تھے اب بتاؤ کیا خبر لائی ہو چنگیز نے عورت سے پوچھا ایسی خبر لائی ہوں جو سلطان یوبی نے کبھی خواب میں نہیں سنی ہوگی عورت نے کہا میں سلیبیوں کی موت کا پروانہ لائی ہوں اس نے چنگیز کو سلیبیوں کا پلان اور پیش قدمی کا راستہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کب حملہ کریں گے اس نے سلیبی فوج کی رست کا راستہ بھی بتایا اور یہ بھی کہ کچھ کب ہوگا ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے چنگیز نے کہا کل رات نکل کر چلیں نہیں عورت نے کہا ہمیں جس راز کی ضرورت تھی وہ مل گیا ہے لیکن میرے دل میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی ہے میں اسے سرد کر کے جاؤں گی سلیبیوں نے اپنی فوج کے لیے بے انداز رست جمع کر لیے خیموں اور ہتھیاروں کا کوئی حساب نہیں آتیش گیر سیال کے مٹکے بھی ہیں اناج کے امبار بھی ہیں یہ زخیرہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے اسے تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں پہرے کا اتنا ہی انتظام ہے کہ ساتھ اٹھ سپاہی رات کو گشت کرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ سلیبیوں نے یہ زخیرہ تین چار مہینوں میں جمع کیا ہے اگر ہم نے اسے نظر آتش کر دیا تو ان کا حملہ تین چار مہینوں کے لیے رک جائے گا اس عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں گے تم حرسن کو جانتے ہو میں نے اس کے دل سے بھی راز نکال لیا ہے اس نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی نئی بھرتی کر رہا ہے اور اس کی پہلی فوج اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑ کر اتنا جانی نقصان اٹھا چکی ہے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہی یہ بدوقت سلیبی سلطان ایوبی کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سلیبیوں کا کوچ التوہ میں ڈالا جائے اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کی رسط جلا دی جائے ان کے جو ہزاروں گھوڑے ہیں انہیں حالات کرنے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے رسط کو آگ کون لگائے گا چنگیز نے پوچھا یہ تمہیں معلوم ہوگا کہ یہاں تمہارے کتنے آدمی موجود ہیں عورت نے کہا ان میں چھاپا مار بھی ہوں گے یہ کام ان کے سپورٹ کیا جائے یہاں تمہارے کتنے چھاپا مار موجود ہیں سلطان ایوبی نے حکم دے رکھا ہے کہ دشمن کے مقبوضہ علاقوں میں تباہکاری نہ کی جائے کیونکہ چھاپا مار تو تباہکاری کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں سزا بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملتی ہے چنگیز نے کہا سلیبی ان کے گھروں میں گھس کر ان کی مستورات کو بھی پریشان کرتے ہیں اس لئے ہم نے چھاپا ماروں کو واپس بیج دیا تھا یہاں جاسوس ہیں وہ تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں وہ یہاں کے چند ایک جوانوں کو تیار کر سکتے ہیں انہیں کسی جگہ اکٹھا کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے عورت نے پوچھا اور چنگیز کے پیالے میں شراب ڈال کر اپنے ہاتھوں پیالہ اس کے موں کے ساتھ لگا دیا ہم نے ایک مسجد کو خفیہ ڈا بنا رکھا ہے چنگیز نے شراب کا پیالہ پی کر کہا اس نے مسجد کا محل وقوع بتا دیا اور کہا اس مسجد کا امام ہماری جماعت کا امیر ہے بہت قابل اور دلیر انسان ہے میں آج رات ہی اسے بتا دوں گا وہ کل ان نوجوانوں کو مسجد میں اکٹھا کر لے گا وہ سب نماز پڑھنے کے بہانے آئیں گے صرف ایک قابل اور دلیر آدمی سے کام نہیں چلے گا عورت نے کہا امام کے ساتھ تم ہوگے اور تین چار اور ذہین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس تباہکاری کا منصوبہ دانشبندی سے بنے یہ زخیرہ اس وقت تباہ کیا جائے گا جب ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے ورنہ شہر کی ناکہ بندی ہو جائے گی صرف امام نہیں چنگیز نے کہا یہاں ہمارا ایک سے بڑھ کر ایک قابل آدمی موجود ہے اس نے چند ایک آدمیوں کے نام بتا دی اور کہا میں ان سب کو مسجد میں بلا سکتا ہوں وہ عورت چنگیز سے یہی راز لینا شاہتی تھی اس نے گروہ کے مطالق کچھ اور باتیں بوچھی جو چنگیز نے بتا دی اور کہا میرے ساتھ وکٹر نام کا جو آدمی ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں ہے وکٹر بھی؟ عورت نے چونکر کہا ہاں چنگیز نے کہا کیا تم ہماری استادی کی تعریف نہیں کروگی کہ ہم نے ایک عیسائی کو بھی اپنا جاسوس بنا رکھا ہے عورت کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی کل دن کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں رو سکتا عورت جانے کے لیے اٹھی ترخت کیوٹ میں چھپے ہوئے آدمی نے حرکت کی اس نے بیٹھے بیٹھے کمر بند سے خنجر نکالا آٹھ دس قدم کا فاصلہ دو چار چھلانگوں میں تیہ کر گئے عورت کو پیچھے سے ایک بازو سے جگڑ لیا اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا تیزی سے نیچے آیا اور خنجر عورت کے سینے میں اتر گیا عورت کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور یہ کہا میرے سینے میں خنجر اتر گیا ہے چنگیز نے خنجر نکالا اور اس آدمی کو مکہ مار کر اس پر حملہ کیا اس آدمی نے گھوم کر عورت کو آگے کر دیا اور بولا میں وکٹر ہوں چنگیز اس بدبقت کو زندہ نہیں رہنا شاہیے بوچ رکھا تھا تم زلیل عیسائی چنگیز شراب کے نشے میں کہہ رہا تھا سام کے بچے نکلے وہ گھوم کر اس پر حملہ کرنے لگا وکٹر نے عورت کو آگے کر دیا اور اسے ڈھال بنا کر بولا ہوش میں آؤ چنگیز تم نے اسے سب کچھ بتا کر سارا کھیل برباد کر دیا ہے اگر یہ زندہ رہی تو کل ہم سب گرفتار ہو جائیں گے چنگیز بپھرے ہوئے چیتے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم اور پھنکار رہا تھا لڑکی ابھی ہوش میں تھی کراہتے ہوئے بولی چنگیز میرے خون کا انتقام تمہارے سر ہے عیسائی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے میں اب زندہ نہیں رہوں گی یہ ہمارا نہیں سلیبیوں کا جاسوس ہے چنگیز نے جست لگا کر وکٹر پر حملہ کیا وکٹر نے بار بار اسے کہا کہ وہ دھوکے میں آ گیا ہے اور اس عورت کو قتل کر کے لاش دور پھینک آئیں گے مگر چنگیز اب جاسوس نہیں وہ مرد بن چکا تھا جس کی محبوبہ کو ایک اور مرد نے پکڑ رکھا تھا اور اس کے سینے میں خنجر بھی اتار چکا تھا اس نے سامنے سے عورت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وکٹر پیچھے کو گرا اور عورت اس کے اوپر وکٹر نے سنبھل کر جوابی حملہ کیا چنگیز کا بھی زندہ رہنا خطرناک تھا وکٹر کا خنجر چنگیز کے پیٹ میں لگا چنگیز نے خنجر کھا کر وار کیا جو وکٹر کے بازو کو چیر گیا اس نے چنگیز کے سینے میں خنجر مارا چنگیز اب اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں رہا تھا وکٹر نے وکٹر نے ایک اور وار اس کے سینے پر ہی کیا عورت مر چکی تھی چنگیز بھی معمولی سانس لے رہا تھا وہ ہوش میں نہیں تھا وکٹر کے کندے اور بازو سے خون بہ رہا تھا اس نے عورت کے کپڑے پھڑے اور بازو پر بان لیے کندے کے زخم میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ خون بند ہو جائے وہ چل پڑا کپڑا بان دینے کے باوجود خون نہ رکا اس نے پروانہ کی اور چلتا گیا وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا وہاں سے وہ ایک فراخ گلی میں چلا گیا تری پولی پر گہری نیند تاری تھی گلیاں سنسان تھی تمام گھروں کے دروازے بند تھے صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا یہ خدا کے گھر کا دروازہ تھا یہ مسجد تھی وہ اس مسجد میں پہلی بار جا رہا تھا چنگیز نے اسے بتا رکھا تھا کہ کبھی اس مسجد میں جانے کی ضرورت پڑے تو مسجد کے سہن میں چلے جانا وہاں پاس ہی ایک دروازہ ہے جو امام کے گھر کا ہے وکٹر نے یہ مسجد باہر سے دیکھی تھی یہ سلطان ایوبی کے تری پولی میں موجود جاسوسوں کا خفیہ ہیڈکوارٹر تھا اور مسجد کا امام مسجد کا ہی نہیں جاسوسوں کے اس گیرو کا بھی امام تھا وکٹر نے کھلے دروازے میں داخل ہو کر جوتے اتھار دئے آدھی رات گزر چکی تھی امام گہری نیند سویا ہوا تھا دروازے کی دستک نے اسے جگہ دیا اس نے دانستہ توقف کیا وہ دستک ایک بار پھر سننے کے انتظار میں تھا دستک پھر ہوئی یہ جاسوسوں کی مخصوص دستک تھی پھر بھی اس نے لمبا خنجر ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھولا دھیمی آواز میں کہا شنگیز وکٹر وکٹر نے جواب دیا اندر شلیں خون کی بھو کہاں سے آ رہی ہے امام نے اندھیرے میں وکٹر کا بازو تھام کر پوچھا یہ میرا خون ہے وکٹر نے جواب دیا امام اسے گسیٹتا ہوا اندر لے گیا دیا جلایا تو اسے نظر آیا کہ وکٹر کے کپڑے خون سے لال اور تر تھے وکٹر کے ساتھ اس کا وہی تعرف تھا جو چنگیز نے غائبانہ کرا رکھا تھا امام نے اسے دور دور سے دیکھا تھا دراصل وہ پس منظر میں رکھتے تھے جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ عیسائی تھا بلکہ یہ کہ انہوں نے چنگیز کو معلومات فراہم کرنے کا کام سونپ رکھا تھا یہ جاسوسی کا ایک طریقہ اور ان کی اپنی تنظیم تھی اس لحاظ سے امام اور وکٹر ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے تم آئے ہو امام نے پوچھا چنگیز کیوں نہیں آیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا کیوں امام نے گھبرا کر پوچھا پکڑا گیا ہے اسے اس کے گناہوں نے پکڑا ہے وکٹر نے جواب دیا اور میرے خنجر نے اسے سزا موت دے دی ہے آپ میرا خون نہیں دیکھ رہے کیا آپ میرا خون بند کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں خدا کا شکر ادا کریں کہ چنگیز زندہ نہیں ورنہ ہم میں سے ہر کوئی قید خانے کی عذیتن سے مارا جاتا امام نے بہت تیزی سے دوائیاں نکالی پانی لایا اور اس کے زخم کو دھونے لگا وکٹر کو کپڑے بدلنے کو کہا نہیں وکٹر نے جواب دیا میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے میں انہی کپڑوں میں واپس جاؤں گا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے میرا عزیز دوست اور بڑے ہی خطرناک سفر کا ساتھی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے میں آپ سب کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں میں اپنی گردن جلاد کے آگے جھکا کر آپ سب کو صاف بچا لوں گا امام اس کے زخم صاف کر کے اس پر صفوف چھڑک رہا تھا اور وکٹر اسے سارا واقعہ سنا رہا تھا اس نے ہر ایک تفصیل سنا کر کہا مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ عارت فریب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے وہ بڑا کمانڈر کبھی نہیں دیکھا تھا جس کی وہ اپنے آپ کو داشتہ بتاتی تھی اس کا ہر رات چنگیز کے راستے میں آ جانا ایک ثبوت تھا کہ وہ کہیں قریب ہی ہوتی تھی اور چنگیز پر نظر رکھتی تھی میں نے چنگیز سے جب بھی کہا کہ وہ اور زیادہ احتیاط کرے وہ غصے میں آ گیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شراب بھی پینے لگا تھا مجھے شک ہے کہ شراب میں اسے ہشیش ملا کر پلائی جاتی تھی ورنہ چنگیز جیسا سخت آدمی اور ایمان کا پکا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس فریب میں نہ آ تھا بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے اپنے محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی تھی وہ ہز کر ٹال دیا کرتا تھا اس عورت نے اسے اپنے حسن اور ہشیش کی آمیزش والی شراب کے تلس میں جسمانی نہیں ذہنی طور پر گرفتار کر لیا تھا اس نے جب یہ بتایا کہ اس نے عورت کو بتا دیا ہے کہ وہ جاسوس ہے تو میرا دل کام پٹھا جیسے مجھے عالم قیب سے اشارہ مل رہا تھا کہ چنگیز نے اتنی بڑی لغزش کی ہے جس کی سزا صرف اس کی نہیں ہم سب کی موت ہے اور اس کی یہ لغزش شام اور مصر کی آزادی کی موت کا بھی باعث بن سکتی ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کی عقل پر عورت نے جو تلس مطاری کر دیا تھا وہ اسے ہم سے اور اپنے فرائض سے اور اپنے ایمان سے بھی بہت دور لے گیا تھا میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے اور اگر چنگیز کا رویہ نہ بدلے تو اسے بھی ختم کر دیا جائے ملک اور قوم کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک آدمی کا قتل کوئی بڑی بات نہیں ہوتی وساطت سے راز فاش ہونے کا خطرہ ہو تو اسے ختم کر دیا جائے میں نے پھر بھی اس کے قتل سے گریز کیا مگر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پاگل ہو گیا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے غلط فہمی میں قتل کر دیا ہو امام نے کہا ہو سکتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہی ہو اور وہ سچے دل سے ہمارے لیے کام کر رہی ہو ہو سکتا ہے وکٹر نے کہا لیکن میں نے ثبوت دیکھ لیا تھا میں نے چنگیز کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا تھا میں نے اس عورت کو اس عمارت سے نکلتے اور واپس جاتے دیکھا تھا جہاں حرسن کے شعبے کی لڑکیاں رہتی ہیں میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت کسی کمانڈر کی داشتہ نہیں وہ اس عمارت میں رہتی ہے آج رات میں چنگیز کے پیچھے چلا گیا اور جہاں وہ اس عورت کے ساتھ بیٹھا تھا وہاں سے چند قدم دور میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا عورت نے جس انداز سے چنگیز سے راز کی باتیں پوچھیں اور جو باتیں پوچھیں وہ اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی کہ یہ عورت سلیبیوں کی جاسوس ہے اس نے تری پولی میں ہمارے چھاپا ماروں کے متعلق پوچھا اور چنگیز کو بتایا کہ سلیبی فوج کے لیے رسد وغیرہ کا بے انداز زخیرہ رکھا گیا ہے جس میں آتشگیر سیال کے بے شمار مٹکے ہیں میں بھی جاسوس ہوں مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہاں کہیں بھی اتنا زخیرہ نہیں رکھا گیا اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں کچھ بھی نہیں آپ خود کل جا کر دیکھ لینا چنگیز نے اس کے آگے ہماری ساری جماعت کی نشاندہ ہی کر دی اور اس نے میرا نام لے کر بھی مجھے پہ نقاب کر دیا میں اتنی اہم جگہ پر ہوں جہاں مجھے راز کی گہری باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں اس عورت نے میرا نام سنا تو وہ اپنی حیرت کو چھپا نہ سکی وہ بہت دیر خاموش رہی پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہمارا اتنا خطرناک راز یہ عورت لے جا رہی تھی اور یہ راز سیدھا ہرسن کے پاس جا رہا تھا اس کے نتائج کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں نے اٹھ کر عورت کو پکڑ لیا اور خنجر اس کے سینے میں گھوم دیا چنگیز مجھ پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا اسے بہت سمجھایا حقیقت بھی بتائی مگر شراب نے اسے حیوان بنا رکھا تھا میں نے اس کے خنجر سے زخم کھا کر بھی اسے سمجھایا مگر وہ سوچنے سمجھنے کی حالت میں تھا ہی نہیں میں نے محسوس کر لیا تھا کہ زندہ رہا تھا تو میں اسے قابو میں نہیں لا سکوں گا اور ہمارا اصل مقصد بری طرح ختم ہو جائے گا میں نے اسے بھی ختم کر دیا تم نے اچھا کیا ہے امام نے کہا میں تمہارا فیصلہ قبول کرتا ہوں تم اب تری پولی سے نکل جاؤ میں انتظام کر دیتا ہوں نہیں وکٹر نے کہا صبح چنگیز اور عرد کی لاشیں سب دیکھ لیں گے مجھے یقین ہے کہ ہرسن کو معلوم ہو چکا ہے کہ چنگیز جاسوس تھا اسی نے اس عرد کو اس کے پیچھے ڈالا تھا وہ یہی سمجھے گا کہ ان دونوں کو مسلمان جاسوسوں نے قتل کیا ہے پھر یہاں کے مسلمانوں کے لیے قیامت آ جائے گی پہلے ہی احکام مل چکے ہیں کہ کسی پر جاسوسی کا شک ہو تو اسے قید یا قتل کر دیا جائے اب تو یوں سمجھو کہ یہاں کے ہر مسلمان گھرانے پر ہرسن نے ایک ایک جاسوس مقرر کر دیا ہے یہ لوگ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے بہانے ڈونڈ رہے ہیں میں واپس اپنی جگہ جا رہا ہوں میں یہ قتل اپنے ذمہ لے لوں گا اور وجہ بتاؤں گا کہ میں اور چنگیز رقیب تھے ہم تم سے اتنی قربانی نہیں لیں گے امام نے کہا میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بھیجوں گا جو تمہیں قاہرہ چھوڑ آئے گا میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں وکٹر نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے شہر میں صلیبی فوج کے دو افسروں نے میری بہن پر ہاتھ ڈالا تھا انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ میری بہن کو اٹھا کر لے چلیں کوئی عیسائی میری مدد کو نہیں آیا تین مسلمان جوانوں نے ان سپاہیوں کا مقابلہ کیا تھا تینوں زخمی ہو گئے تھے رہتی اور تینوں مسلمانوں کو بھی قدل گرا دیا جاتا اسی واقعے نے مجھے مسلمانوں کا جاسوس بنایا تھا میں آپ کی قوم کو اس احسان کا صلح دینا چاہتا ہوں میں اپنی جان جلاد کے حوالے کر کے تری پولی کے مسلمانوں کی جان اور عزت بچاؤں گا اس نے امام کو بتایا صلیبیوں نے فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں ان کا رخ حلب کی طرف ہوگا وہ سب سے پہلے شام کو تحرے دیکھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کب گوچ کریں گے یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی ساری فوج ایک ہی علاقے پر حملہ کرے گی یا آگے جا کر تقسیم ہو جائے گی اور ایک ہی وقت کئی مقامات پر حملہ کرے گی سلطان ایوبی تک یہ اطلاع بہت جلدی پہنچانی شاہیے تاکہ وہ مصر میں نہ بیٹھے رہیں وکٹر کو جو کچھ معلوم ہو سکا تھا وہ اس نے امام کو بتا دیا وہ اٹھا اور امام کے روکنے پر بھی نہ رکا کہنے لگا آپ بالکل مطمئن رہیں آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا اور وہ باہر نکل گیا وہ شہر سے بھی نکل گیا اس کے زخموں سے خون بند ہو چکا تھا امام نے دونوں زخموں پر پٹیاں باندی تھی اس نے اس خیال سے دونوں پٹیاں اتار کر پھینک دیں کہ جن کے پاس وہ جا رہا تھا وہ یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ مرہم پٹی کس سے کرائی ہے زخموں سے پھر خون رسنے لگا وہ اس جگہ گیا جہاں چنگیز اور عورت کی لاشیں پڑی تھی برات کے پچھلے پہر کا چاند اوپر اٹھایا تھا وکٹر کو شراب کی سراہی اور دو پیالے پڑے نظر آئے اس نے عورت کے چہرے کو غور سے دیکھا موت بھی اس کے چہرے کا حسن نہیں بگاڑ سکی تھی اس کے کھلے ہوئے ریشمی ملائم بال اس کے سینے پر بگر گئے تھے وکٹر نے شراب کی سراہی کو دیکھا اور زیرے لپ کہا انسان نے اپنی تباہی کے کیسے کیسے ذریعے اختیار کیے ہیں اس نے چنگیز کو دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا چنگیز کا جسم برف کی طرح سرد ہو چکا تھا وکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تم اچھی طرح جانتے تھے کہ عورت مرد کی کتنی بڑی کمزوری ہے اور شراب نے بادشاہوں کے تختے الڑ دیا ہیں تم نے اس کمزوری کو اپنے اندر ڈال لیا میں بھی آ رہا ہوں میرے دوست جلاد مجھے جلدی تمہارے پاس پہنچا دیں گے ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں میں آ رہا ہوں دوست میں آ رہا ہوں وہ اٹھا اور بہت تیز تیز قدم اٹھا تھا اس امارت کی طرف چل پڑا جس میں افسر رہتے تھے اس کے زخموں سے خون بہرا تھا اس نے نیلام سے خنجر نکالا اس پر خون جم گیا تھا اس نے اسے اپنے خون سے تر کیا اور خنجر ہاتھ میں رکھا خون زیادہ نکل جانے سے وہ کمزوری محسوس کرنے لگا تھا اس نے ایک دروازے پر دستک دی اسے معلوم تھا کہ جس کے پاس اسے جانا ہے اس کی رہائش یہی ہے کچھ دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا وکٹر نے افسر کا نام لے کر کہا کہ اسے جگاؤ اور بتاؤ کہ ایک قاتل آیا ہے ملازم اندر کو دوڑا اندر سے گالیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں افسر گالیاں بکتا آیا دروازے پر آ کر قہر بھری آواز میں پوچھا کون ہو تم کسے قتل کر کے آئے ہو ملازم قندیل اٹھائے دوڑا آیا افسر نے روشنی میں وکٹر کو دیکھ کر پوچھا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان